بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے علائی ہوں مزددار سی کافی کی ریسپی چونکہ سردیوں کا موسم آگیا ہے اور کافی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اس موسم میں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک ہی مکسچر سے ڈیفرن طرح کی کافی یا ڈیفرن فلیورز کی کافی کس طرح ریڈی کرتے ہیں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ہے آدھا کپ چینی جس میں ہم نے آٹھ چمچ چینی ایٹ کی ہے جو کہ پورا ایک آدھا کپ ہے وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ہے ایک چوتھائی کپ کافی اور چمچ کے حساب سے ہم نے اس میں ایٹ کیے ہیں چار چمچ یعنی 4 ٹیبل سپون ہم نے اس میں کافی ایٹ کیے تو وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس پانی ہے جو کہ ہم نے ہلکا گرم کر لیا تھا یعنی یہ نیم گرم پانی ہے اس میں سے ہم 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ کافی میں ایڈ کریں گے 1 2 3 تو اب ہم اس تمام مکسچر کو بیٹ کریں گے جو اس کے سائد پر کافی لگی ہے اور چینی ہے ہم اسے بیچ میں لے آئیں گے تاکہ ساری چینی جو ہے وہ بیچ میں آ جائے اور پھر ہم بیٹر چلائیں گے تاکہ اچھی طریقے سے چینی جو ہے وہ اس میں بیٹ ہو جائے یہ دیکھیں ابھی ہمارا مکسچر اس طرح ہے ابھی اس کو تھوڑا اور بیٹ کریں گے جب تک چینی اس میں مکس ہو جائے گا کوفی اچھی طریقے سے مکس ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں دوستو ہمارا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے جب یہ اتنا ٹھک ہو جائے گا تو سمجھیں یہ بلکل ریڈی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس مکسچر کو اس میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں دوستو ہماری کوفی کا مکسچر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس مکسچر سے ڈیفرنٹ ٹائپ کی کوفی ریڈی کریں گے یہاں پر ہمارے پاس ہے دودھ جو کہ تقریباً ون کپ کے قریب ہے اب ہم وہ ہائی فلیم پر اوبال آنے تک پکائیں گے تو میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں دالچینی سردیوں کی موسم میں دالچینی جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے ہمارے جسم کے لیے تو آپ بھی اس کا استعمال کریں اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پر الائچی بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس میں ایک سے دو چٹکی دالچینی ایٹ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں دوستو دودھ میں اوبال آ چکا ہے تو اب ہم اس کو دو سے تین منٹ تک پکائیں گے تاکہ دالچینی کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے اب ہم کپ میں کافی کا مکشریٹ کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو ہماری مزیدار سی کافی جہے وہ بند کر ریڈی ہو چکی ہے اب ہم ریڈی کریں گے اوریو فلیور کوفی جس کے لئے ہم نے یہاں پر اوریو کا پیکٹ لیا ہے تو ہم نے اوریو کرمز میں گرم گرم دودھ ایٹ کیا ہے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا اوریو مکسر ریڈی ہو چکا ہے اس میں ایٹ کریں گے گرم دودھ اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون کوفی ایٹ کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو ہماری مزیدار سی اوریو کوفی بیچ ہوئے وہ بند کر ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم ریڈی کریں گے چوکلیٹ کافی فلیور جس کے لئے ہم یہاں پر کپ میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا دودھ تو اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں کوکو پاوڈر ون ٹی سپون اب اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے کہ یہ دودھ میں اچھی طریقے سے گل جائے تو اس میں میں نے جو ہے ون ٹیبل سپون ملک ایٹ کیا ہے اور ون ٹی سپون کوکو پاوڈر اور اسے اچھی طریقے سے آپ مکس کریں گے وکس کی مدد سے کہ اس میں لمز نہ بنیں تو یہاں پر ہم نے چوکلیٹ لی ہے آپ کسی بھی برینڈ کی کوئی بھی چوکلیٹ یوز کر سکتے ہیں اور ہم نے اسے اس طریقے سے چوپ کر لیا ہے اب ہم اسے ملک میں ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں کوکو پاوڈر کا مکسٹر بھی ایٹ کریں گے ملک جو ہے وہ بوئل ہو چکا ہے اب ہم اسے ایٹ کریں گے چوکلیٹ اور ساتھ ہی جو ہم نے کوکو پاوڈر کا مکسٹر بنایا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے تاکہ چوکلیٹ کا اور کوکو پاوڈر کا فلیور جو ہے وہ ملک میں اچھی طریقے سے شامل ہو جائے دھیان رہے کہ چوکلیٹ جو ہی اس میں اچھی طریقے سے گل جائے اور کسی قسم کا کوئی لمز نہ بنے تو ہم اپنے چوکلیٹ فلیور والے ملک کو کپ میں ایٹ کریں گے اور اس میں ون ٹیبل سپون کافی مکسٹر ایٹ کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو ہماری چوکلیٹ فلیور کافی بھی جو ہے وہ بند کر ریڈی ہو چکی ہے تو میں اس کے اوپر سے تھوڑی سی چوکلیٹ سپرنکل کر لوں گی اور ساتھ ہی کافی بھی تو یہ دیکھیں دوستو ہماری مزیدار سی کافی جو ہے وہ بند کر ریڈی ہو چکی ہے ہم نے تین فلیور کی کافی یہاں پر ریڈی کی ہے جس میں سے ایک چوکلیٹ فلیور ہے ایک اوریو فلیور ہے اور ایک دالچینی والی کافی ہے تو آپ بھی یہ کافی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یقیناً یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اور یہ فلیور بہت زیادہ مزیدار ہوتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی مزیدار سی ریسپی یقیناً آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو آپ بھی یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ بوک سے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تب تک کے لئے اتنا ہی اب ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ